بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایم پور بریسپیز میں آپ کو خوش آمدید اچھا آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں بیلے اچھا بیلے بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم بیلوں کا آٹا گونیں گے مطلب اس کا یہ آپ کا ہے بیسن ایک پیالی سوخ مرش پودر یا آپ کا 1 ٹی سپون بھناوہ کوٹاوہ زیرہ اور دھنیا ہے جو یہ ہمارا 1 ٹی سپون ہے یہ ہمارا 1 فورت یعنی 1 ٹی سپون کا 1 فورت حصہ ہے میٹھا سوڈا اور یہ بھی ہمارا 1 ٹی سپون کا 1 فورت حصہ ہے کرم مسالہ پودر یہ ہمارا 1 ٹی سپون حلدی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مکس کر دیا ہم نے مطلب اس کو ہمیں آٹے میں ڈالنا ہے ایک ساتھ تو ہم نے ایک ساتھ ملا دیا ہے یہ 1 ٹی سپون ہے دونوں 1 ٹی سپون ہے اور یہ نمک ہمارا 1 ٹی سپون ہے چلی ہم اس کا آٹا بنانے سٹارٹ کرتے ہیں چلی ہم بیلوں کا آٹا بنانے سٹارٹ کرتے ہیں چلی ہم سب سے پہلے اس بڑا بھاول میں ہم نے ایک بیسن ڈال دیا پاورڈر، حلدی، مسائلے، نمک، رسن ادھر کا پیسٹ اور پیاس کا پیسٹ بیلوں کے آٹے کو گھننے کے لیے 1 ٹی سپون کے قریب آئل بھی ڈالتے ہیں اب اس کو ہم پانی سے تھوڑے تھوڑے پانی سے گھنیں اور اس آٹے کو سخت گھننا ہے نام نہیں گھن لیے گا بالکل سخت گھن لیے گا تاکہ جب یہ وائل ہو تو ٹوٹے نہیں اس کے بعد ہمیں وائل کرنے کے لیے پانی رکھنا ہے پھر اس میں بیلے ڈالنے ہیں چھوٹے چھوٹے گھول بنا کر لمبے لمبے وہ بھی ہم آپ کو بناتے ہیں دکھائیں گے تھوڑے تھوڑے پانی سے اس کو گھن دیئے گا بلکل سخت یہ ہم نے آپ کو بھی بیلوں کے بیلے کے آٹے گھننے کی عرضہ بتائیں ابھی ہم آپ کو گریوی کے عرضہ بتائیں گے دیکھیں ہمارا اٹھا بلکل گون چکا ہے اور سخت ہے اس قسم کا گون دیئے گا سخت نہ زیادہ اتلا ہو تاکہ اس کے ہم بیلے بنائیں تو آسانی سے بن جائیں اچھا یہ کٹنگ بور ہم نے لے لیا ہے اب اس کٹنگ بور پر کھوڑا سا وائل ہم نے گریز کر کے پھر اس کے اوپر یہ بیلے بنانے ہیں اپنے ہاتھ سے رکھیں دیکھیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سے ہو لے کر اچھا ہم نے ایک چولے پر پانی رکھ دیا تھا تاکہ یہ بوائل ہو جائے ابھی تھوڑی سی اس میں بلبلے آ جائیں گے تو ہم اس کے اندر یہ بیلے اس طریقے سے لمبے لمبے کاٹ کے ڈال دے جائیں اچھا اسی پانی میں یہ بیلے کے پانی ہے یہ پانی ہے ہم جس میں بیلے ڈال رہے ہیں پتلے پتلے سے کر کے تو یہ جو پانی پندرہ منٹ تک اس کو با لیے گا اس کے پانی کے اندر چوٹے چوٹے بلبلے آئیں گے جب تک اس کو با لیے گا اور یہ جو پانی ہم اُبال رہے ہیں یہ پانی ہی ہمارا گریوی یعنی شرب میں کام آئے گا ہم شربہ بھی اس ہی پانی سے بنائیں گے جب تک یہ بیلے بن رہے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے بیلے اس کے اندر ڈال دی ہے اب یہ لائے ہلکے لکس میں بابلز بن رہے ہیں یہ پاندرہ سے بیٹسمنٹ آپ اس کو بیپا لیے گا یہ بابلز ہو جائیں تو پھر اس کو بکا لی جائے گا یہ بلبلے سے آپ کو بابل سے نظر آ رہے ہیں یہ اسے بابلز ہو جائیں تو بیلے ہو جاتے ہیں اب ہمارے آپ کو یہ جو آپ کو اظہر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے بیلے کے گریوی کے ارضہ ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے یہ دو ادت درمیانی سائز کی پیاز ہم نے پیس لی تھی ایک ادت ٹرماتر ایک ادت ہری میرچ 1 ٹی سپون سرک میچ پاوڈر یہ آپ کو 1 کپ ہمارا اوئل ہے نمک ہمارا حض بے ضرورت ہے دھائی ہماری 3 ٹی بل سپون ہے نسل ندر کا پیسٹ ہمارا 1 ٹی بل سپون ہے یہ ہمارا پساوہ دھنیا ہے جو ہمارا 1 ٹی سپون ہے حلدی ہماری 1 ٹی بل سپون ہے اچھا یہ تڑکے کے لئے ہم نے لینا ہے یہ ہمارے دانا میں تھی اور ہمارا زیرہ ہے جو ہمارے ہیں 1 ٹی سپون ہے اب یہ آپ کو ہمارے دیلے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے نکال گئے تھے اب یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کر رہی ہیں آپ کو پیسٹ کرتے ہیں دکھا رہے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے آپ ڈال لی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ہم گیلی بنانے سٹارٹ کریں چلے اب یہ پین گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اوئل ڈال رہیں اوئل ڈال کے تھوڑا سا اس کو اور گرم کر لیں تاکہ ہم نے جو اپنی دانا میتھی اور زیرہ کو تڑکا دیں گے یہ ہم نے ڈال گئے ہیں دانا میتھی اور زیرہ اپنے سڑکے کے طور پر دانا میتھی ڈالنے کی خواہد یہ ہیں کہ اس سے آپ کو پیٹھنے دیسن سے بھابی نہیں لیں دانا میتھی ہم اسے ڈالتے ہیں دانا میتھی ہم اسے ڈالتے ہیں ایسے دانا میتھی بہت خائدے مدد ہیں جو کھانوں میں ڈالنی چاہیے بہت فیاس پیاست ہم نے لائے اب بہت پیاست ہو چکا ہے اب ہم یہ پیاست جال لیں اس پیاس کو بھی چلائیں گے اس پیاس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کرنا ہے جبھی پیاس لائٹ براؤن تھوڑا سی ہو جائے گی اچھا یہ گیز کا تھوڑا سا پروبلم ہو رہا ہے تو اس لئے پکانے میں تھوڑا سی ٹائمنگ لگ جائے گی پیاس ہماری ہو گئی ہے اب اس میں ہم یہ ٹوماٹر ڈال لیں ایک ادر ٹوماٹر ڈال لیں اب ہم اس میں ہلڈی ڈال لیں یہ ہماری سرک میٹھ پاورڈر یہ ہم اس میں پیساوا دھلیاں ڈال لیں چلاتے جائے گا ساتھ سے نمک حضر ضرورت کتنی آپ کو ضرورت ہو اس کو چلائیں گے چلائیں گے پھر اب اس میں ہم نے دھائی پھیٹ لی تھی ڈال لیں اس کو چلائیں گے یہ اب ہمارا گریوی کا مسائلہ تقریبا ہن چکا ہے چھوٹے 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 پیسز کر لیے تھے چلا کر چلا کر جس پانی میں ہم نے یہ بیلے والے تھے اب وہی پانی ہم اس کے گریو میں ڈالیں گے اسی سے ہم اس کے گریویں بنائیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی ہوں اس میں ڈال رہے آپ کو اتنی گئے بھی رکھیں ہوں آپ پانی اتنا ہی ڈال دی دیگا تیز آنچ پہ ڈھککن ڈھککے چھوٹے دیجئے گا اچھا یہ ہم نے جب اس میں پانی ڈالا ہے تو اس کو ڈھککن ڈھککے تھوڑی سی تیز آنچ پر دیجئے گا اس کے اُبال آنے تک اس کے اُبال آنے کے بعد اس کی آنچ کو بالکل کم کر کے چھوٹے دیں گے کیونکہ ونہ اس کی چھٹنا ہی ہو جائے گی چھے سے سات منٹ تک کے لیے درمیانی امرہ ہلکی آنچ پہ اس کو دکھئے گا دیکھیں الحمدللہ ہماری دیلوں کی ریسپی بند چکی ہے یہ دیکھیں ہم رشاوٹ کر رہے ہیں یہ اس طرقی کی ہونی چاہیے اس میں رحمہ لے رہے ہوں اس میں رحمہ لے رہے ہوں اب اس میں ہم دارنے کے بعد اس کو ہم دارنے کے بعد ہم گارنیشن کے لیے وہ جو ہم نے ہر امرچ کا بتایا تھا اس کے علاوہ ہم ہر دنیا بھی اس میں لائے گا یہ بھی تیار ہے یہ لیکن ہم اس میں ہر امرچ اور ہر دنیا ڈال دیں اس میں ہر دنیا نہ ہوا اس کا مزا نہیں ہوتا ہر دنیا اس میں ضرور ڈالہ کریں ڈیسٹ اور اچھا ہوتا یہ بلکل تیار ہے الحمدللہ آپ کو دنیا میں ضرور ٹرائے کیجئے ہمارے دیل کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ہر دنیا ہر دنیا